نمستہ دوستو میں سجیل کمار سینگ ایڈوانس ایکشل ٹریننگ سینٹر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری اس یوٹیوب بیلیو ٹکٹوریل میں جہاں آپ سیکھتے ہیں کمپلیٹ ایڈوانس ایکشل دوستو آج ہم ایکسل میں جی ایسٹی انوائس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جی ایسٹی انوائس کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ لوگوں سے کال بھی آیا ہے کہ جی ایسٹی انوائس کیسے بنتا ہے تو چلیئے ہم آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتے ہیں جی ایسٹی انوائس کے بارے میں تو ہم جی ایسٹی انوائس سے لیٹر ایک سیمپل ہے آپ کا سامنے دکھانا چاہوں گا کہ کیا ہے سیمپل ایک ویڈیو فارمیٹ ہے یہ فارمیٹ آپ کچھ سے بھی بنا سکتا ہو یہ سیمپل سا فارمیٹ ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے بورڈر ہے اس کی مدد سے اور اس میں ہمیں سیمپل کچھ نام لگ بھی دے دیئے ہیں لیکن اس کو آرٹومیٹ کیسے کیا جائے یہ تو آلوڑی بنا ہوا ہے اس کو آرٹومیٹ کیسے کیا جائے سب سے پہلے بیلٹو تو یہاں پہ آپ جو ہے بیلٹو لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ایڈیس بیڈیس ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں یہاں پہ کسٹمر کی آئیڈی سی آئیڈی کسٹمر آئیڈی جیسے کی کسی کی آئیڈی اگر مان دیجئے اور کسی کی آئیڈی آئیڈی اگر ورن ہے ایک ان کے لیے جن کے کسٹمر آئیڈی بنے ہوئے ہیں فکس کسٹمر کو بیلٹ کرتے ہیں ایٹس ہے ہمارا خان پور اور موائل نمبر یہ دیا ہوا ہے خان پور مینے دیلی کر دیتا ہوں میں یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں اوپر میں کسٹمر کا کوڈ لکھیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہوا تو یہ ون اس کو میں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ پیٹا نوٹ کر دیتا ہوں کہ کسٹمر نمبر ون لکھا تو ون لکھتے ہی اس کا پورا ڈیٹیر آ جانا چاہیے بلٹو میں یہاں نیم پہ تو یہاں ہم نے وی لکپ لگایا اور اس کو سیلیکٹ کر لیا کاما ڈیٹا میں گیا اور ڈیٹا میں ہم نے اس کو کاما 2 کاما جیو کر دیا اس کا ایڈریس آ گیا اب اسی کو میں کاؤپی کر کے نیچے اسی بلوکہ کو پیٹ کر دیتا ہوں اس کے ایڈریس کے لیے ایڈریس یہاں پہ ہم تھری کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جی ایسٹی تھری ہو گیا اس میں جی ایسٹی نمبر ہے اس کا تو جی ایسٹی نمبر مال لیجے کہ یہاں پہ جی ایسٹی جو قائنٹ ہے اس کا جی ایسی نمبر کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم جی ایسی نمبر کو مالی جو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کسٹمر ڈیٹا کر دیتے ہیں سی ڈیٹا کسٹمر ڈیٹا ہے ہمارا اور یہاں پہ میں اس کو اکول کر کے جی ایسی ٹی کو ساتھ مجھے کمائن کر دیں اور ہم اس کو لیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ بھی ہم وی لک اپ لگا دیتے ہیں وی لک اپ لک اپ بیلو اور ڈیٹا میں جاتے ہیں ہم اپنا ڈیٹا میں ٹیبل ایڈیا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا ہوگی ہے وان ٹو ٹری فور فائیب تو یہ ہمارا فائیب نمبر یہاں پہ جی ایسی ٹی آ رہی ہے اس کے بعد ایک کمپنی کی سپلائی کہاں کرنا ہے تو اس کا ایڈریس کے لیے بھی آپ وی لک اپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اتنا تو آپ کریں لیں گے انوائس نمبر انوائس نمبر تو اب کیا ہے کہ میرے پاس ایک سیلز ڈیٹا ہونا چاہیے سیلز ڈیٹا کس کو سیلز کیا گیا ہے تو سب سے بہت یہاں پہ سیلز کی آئی دی یا انوائس آئی دی آپ کر سکتے ہیں انوائس آئی دی یہ ہمارا انوائس آئی دی ہے اور انوائس نمبر ہو گیا اور یہاں پہ سی آئی دی کسٹمر کا نیم نیم ہو گیا ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا اور انہیں صرف ڈیٹ ہی کرتے ہیں باکہ ڈیٹ لیا کر لیتے ہیں سیل ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں ڈیٹ کا فارمولا دے دیتے ہیں تو ڈیٹ 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 آپ کو یہاں پہ آ جائے گا جن دن ہمارا سیل ہو گیا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کے جن دیکھتا ہے پوڑکٹ کے ڈیٹیلز ہیں اور پوڑکٹ کے ڈیٹیلز یہ ایک سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں تو کیسے کرے؟ تو یہاں پہ ہم قود ہے ہمارا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پوڑکٹ قود بھی ہونا چاہیے جس میں ہمارا پوڈکٹ کا کوڈ ہوگا پی آئی دی پوڈکٹ کا نیم ہوگا اور اس کی ایم آر پی ہوگا اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ ہوتے تھے ڈسکاؤنٹ ہم بیل پر اپنے حصہ دے دیں گے کتا پر سے ڈسکاؤنٹ ہے یا ڈسکاؤنٹ کے لیے کوئی اور ڈیٹا نہیں لے سکتے بیل میں بھی ایڈ کرسکے تو کوئی باہلا نہیں تو جیسے مان لیجیے کہ ہم نے یہاں پہ دیا پی آئی دی نمبر 1 نیم ہم نے دیا مانگ لیجیے ڈی میری پرائز ہم نے دیا 56.000 یہ دیا ہونے تو جیسے کی یہاں پہ پوڈکٹ نمبر 1 ہم پوڈکٹ کوڈ یا جو بھی کوڈ 1 ڈالا ہم نے یہاں پہ پوڈکٹ کا ڈیٹا اٹھ کیا جائے گا کس سے بیلک اپ سے بیلک اپ ہم نے یہاں پہ گئے پوڈکٹ دیٹا پہ پی دیٹا پہ اور یہاں سے 1 2 3 یہاں پہ 2 اور کومہ 0 ہمارا جانتی جائے اور اس کی قوانٹیٹی اپنی حساب سے ڈالیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی لوک اپ کی حساب سے آ جائے گا ریٹ اٹھ کے چلا جائے گا یہاں پہ کومہ 2 کومہ 3 ہوگا 3 کومہ 0 تو اس کا ریٹ آپ دیکھیں گے یہ ریٹ آپ پہ یہاں پہ ریٹ آ گیا اب یہاں پہ ایماؤنٹ سیمپل سی بات ہے کی قوانٹیٹی جتنا ہوگا ایسا 3 قوانٹیٹی کر دیا تو قوانٹیٹی ملٹیپلائی بائی ہمارا ریٹ ہوگا ریٹ آ گیا اب یہاں پہ ٹوٹل تو جائے سی بات ہے ٹوٹل کے لیے ہم یہاں پہ equal ہمیں سم کر لے گا یہاں پہ ہمارا ٹوٹل آ گیا اب یہاں پہ ڈسکاؤنٹ تو ڈسکاؤنٹ کا پرسنٹیج یہاں پہ ہوتا ہے تو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج تو اپنی ساپ سے دے سکتے کوئی دیکھت نہیں ہے ٹیکسیبل ویلو اب یہاں پہ ٹیکسیبل ویلو کے لیے یہ نکل گیا ڈسکاؤنٹ مائنس ہو گیا ٹیکسیبل ویلو یہ آ گیا اب ڈسکاؤنٹ اب ڈسکاؤنٹ اب ڈسکاؤنٹ 6% 6% ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ तو پھر ڈسکاؤنٹ کا کیسے نکلے گا تو یہاں آم 6% دیا ہوگا لیکن ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا جیسے ڈسکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ کرو گے ڈسکاؤنٹ الگ ہو تو یہاں پہ ہمارا ٹائپ ٹائپ میں بھی اپنے کوٹ دے سکتے ہیں اپنی ساتھ جو کوٹ دے وہ دے سکتے ہیں تو جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ پہلا آپ کا پانچ پرسنٹ ہے دوسرا ہمارا نو پرسنٹ ہے تیسرا ہمارا بارہ پرسنٹ ہے چودہ پرسنٹ ہے اور اٹھائیس پرسنٹ یہاں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جیسٹی ریٹ میں یہاں بھی اوپر میں جیسے کہ ہم نے ون دے دیا جیسٹی ٹائپ یہاں بھی کر دیتے ہیں جیسٹی ٹائپ ون دے دیا تو یہاں اٹومیٹکلی جو ہے جیسٹی ٹائپ کو یہاں شریر کر لے گا کیونکہ آپ کے کمپنی کا محلی سے ایک ہی جیسٹی ہے تو آپ فکس کر دیجئے کوئی پرولم لیکن آپ کے پاس الگ الگ جیسٹی ایک سی مول بگرہ میں ہوتا ہے تو اس کیس میں ہمیں اس میتھوڈ کا استعمال کرنا پڑے گا کہ بھی لکا اور یہاں ہم نے ون کیا کمہ اور اپنے جیسٹی شیٹ پہ چلے گا ہے اور اس کو کمہ ٹائپ ون دے دیا اور اس کو دیوائیڈ پر ٹو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھا آدھا کیونکہ آپ کا سی جیسٹی اور سٹیٹ جیسٹی دونوں الگ الگ ہونا چاہیے بہت یہاں دیکھتے ہیں 0.25 آیا کیونکہ کیونکہ وی لکاپ میں ریزلٹ جو آئے گا وہ ہمیشہ نمبر فارمیٹ میں آتا ہے اس کے لئے ہم یہاں ٹیکسٹ فارمولا لگاتے ہیں اور ٹیکسٹ فارمولا میں ہم یہاں دیتے ہیں 0.0% اور یہاں آپ کا 2.5% آ گیا لیکن اس میں اسپیس نہیں ہے تو میں یہاں اسپیس دیتا ہوں اور سیم فارمولا ہم جو ہے یہاں پہ بھی لگاتے ہیں 6% کو ڈلیٹ کریں پرسنٹیز کو یہاں 0 کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ ہم بی لکاپ لگاتے ہیں بی لکاپ کہاں بھی میں سیم ہی کرنا پڑے گا اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ اپنا پہ نمبر اور یہاں پہ ڈیجٹل سینی نیچر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ کسٹمر نمبر 2 ڈالوں گا تو یہ پورا ڈیکارڈ کسٹمر نمبر 2 کی اقارڈنگ چینج ہو جائے گا اور چیزیں ہو جائے گی یہ جو ہم نے بنایا آپ کو یہ ہم نے آپ کو انوائز کو کلکولیٹ کرنا سکھایا کہ انوائز کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں آپ نے ڈیٹا اگر ہم ایڈ کر لیں گے تو اور جدہ اس میں اچھی طریقے سے کلکولیٹشن ہو گے اور فارمیٹ کی کلاسز میں ہم آپ کو بتایا گے کہ ہم نے کیسے فارمیٹ کیسے بنایا تو فارمیٹنگ کی کلاسز میں ہم پڑھاتے ہیں تو اس کی ویڈیو جو ہے چاہیے آپ کو تو آپ مجھے وارٹسپ کر دیجئے ہم آپ بتا دیں کی کیسے ہم اس کو ایک ڈیٹا میرے سنس میرے کلک کریں تو پورا ڈیٹا ایک نیچے ایک نیچے ایسے ایڈ ہو جائے تاکہ ان وائس نمبر میرا آٹومیٹک جن ڈیٹو اور ان فیچر میں دیکھ سکوں کہ کتنا سے لگیا اگلی ویڈیو میں بنا کے دیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور کوئی بھی ڈاوٹ ایک کوششن ہو تو مجھے کال کیجئے تاکہ واشکر دیس ویڈیو ہے بنا